سیدی علیہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ کے شہزاد حضور مفتی عظم ہند محمد مصطفی رضا خان ایک خاص موقع پر مدرسہ فیض العلم جھار کھنٹ ہند میں آپ مدعو کیے گئے واپسی پر ریلوے سٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ لے رکشے میں تشریف فرما ہوئے ایک شخص پہنچتا ہے حضور فلا پریشانی ہے تعویز دے دیجئے رئیس القلب حضرت اعلامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ لے جو اس شخص سے فرمایا گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے اور تم ابھی تعویز کا کہہ رہے ہیں مفتی عظم ہند نے کہا کہ اس کو مت رکھو گاڑی چھوٹ جائے گی کوئی بات نہیں میں دوسری ٹرین سے چلا جاؤں گا کل قیامت کے دن اللہ تعالی نے پوچھ لیا تو نے میرے بندی کی پریشانی میں کیوں مدد نہیں کی کیا جباب دوں گا یہ فرما کر رکشے سے سارا سمان اتربانی اللہ آپ کے ولادت ہوئی تو آلہ حضرت پیر خانے میں تھے مہریرہ شریف میں تھے آلہ حضرت خواب میں دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے اور خواب ہی میں آپ نے آل رحمان ناما کر مقدوم شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ نے ابو البرکات محید دین جلانی نام تجویز پرمایا بعد میں عرف قرار پایا مصطفیٰ رزا خان اور خاندانی رسم کے مطابق محمد نام پر حقیقہ ہو کچھ عرصے کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ بریلی تشریف لائے تو اس نعمت کے حصول پر آلہ حضرت کو مبارک بات فرمایا یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا مخلوق خدا کو اس کی ذات سے خوف فیض پہنچے گا یہ بچہ ولی ہے اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمرہ انسان دین حق پر قائم ہو گئے یہ فیض کا دریاب آئے گا اسی وقت حضرت نے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت اطافا خصوصی درس آپ نے چند علماء سے حاصل کرنے کے بعد سارے علوم و فنون اپنے والد صاحب سے آلہ حضرت سے سیکھے اٹھارہ سال کے عمر میں مفت عاظم ہند نے رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتوہ لکھا اور آلہ حضرت کی حیات پاک میں آپ بھی فتوے دیتے تھے اور آخری عمر تک فتوے دیتے رہے آپ اٹھتے بیٹھتے اسلامی شعار کی تعلیم دیتے تھے کتب احادیث پر دوسری کتابیں نہیں رکھتے تھے ذکر ملاد میں محفل نات میں ختم ہونے تک باعدب بیٹھے قبلے کی طرف کبھی بھی مو کر کے نہیں تھوکتے تھے قبرستان میں ترشیف لے جاتے پورا پیر نہ رکھتے پنجوں کے بل چلا کرتے تھے بدفالی لینے سے منع کرتے بیماروں کی عیادت کو جاتے علماء اور سعادات کا بہت عدب کرتے تھے غیر اسلامی نام بدل دیا کرتے تھے توازو بہت تھی انکساری بہت تھی مہمانوں اور طلبہ کی خاطر مدارت کرتے اکثر غربہ کی مدد فرماتے مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ لے استاذ و شعورات ہے اشعار کیسے تھے حمدی اشعار ناتی اشعار قصیدہ منقبط ربائیات عربی فارسی ہندی اردو میں محرم الحرام چودہ سو دو سنی ہجری کی شب جمعہ آپ نے آنکھیں کھول کر بڑے زب سے مغمون چہروں پر نظر ڈالی اور بطور وسیعت فرمایا سنت مصطفیٰ پر ہر حال میں عمل پیرا رہنا یہی راہ نہ جاتا پھر کچھ ٹھیر کر فرمایا ہر کڑے وقت میں حصم اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے ان دو اہم وسیعتوں کے بعد پہلے سور ملک کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد آیت القرصی شریعت پڑھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے ورد کرتے رہے جہاں تک انتقال ہوگی آپ کا مظہر کہاں ہیں آلہ حضرت کے پہلوں میں خان کا ہے رزوی بریلی شریعت میں اللہ پاک ان پر پرو رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہماری بے حساب مقصد آمین